دوستو ایسا کافی بار ہو چکا ہے کہ کچھ گیر مسلمانوں نے قبر کے اندر کا حال جاننے کیلئے ناپاک ارگتے کی ہیں انہوں نے مسلمانوں کی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کر قبر کے اندر مردے کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے یہاں سب کچھ جاننے کی کوشی سے کی ہیں ایک ویب سائٹ کے مطابق اتر پردیس کے کسی علاقے میں دو لڑکے رہتے تھے جو کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت زیادہ مزاق بنایا کرتے تھے ان لڑکوں نے مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہوئے قبر کا عذاب دیکھنے کے لئے قبرستان میں ایک مردے کی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا لیکن پھر ان لڑکوں کے ساتھ میں جو کچھ ہوا جان کر آپ کی بھی روح کاب جائے گی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سب سے یہ گزاری سے ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر مہربانی کر کے اسے سیڑ ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اتر پردیس کے کسی علاقے میں دو لڑکے رہتے تھے جو اسلام اور مسلمانوں کا بہت زیادہ مزاق بنایا کرتے تھے اب وہ لڑکے جس علاقے میں رہتے تھے وہی پاس میں ہی یعنی کہ کچھ ہی دوری پر ایک قبرستان تھا اور وہ اکثر یہاں دیکھا کرتے تھے کہ مسلمان کسی مردے کو لے کر یہاں پر آتی ہیں اور اس کو قبر میں دفنا کر واپس چلے جاتی ہیں اب پتہ نہیں ایک دن ان دونوں لڑکوں کے سیطانی دماغ میں یہ بات کیسی آئی کہ جس قبر میں یہاں لوگ مردے کو دفنا کر جاتی ہیں اگر اس قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا جائی تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے کی ساتھ میں کیا ہوتا ہے بس اسی طرح کی باتیں سوچ کر پھر ان لڑکوں نے قبر کے اندر کا حال چال دیکھنے کی پلاننگ بنا لی پھر ایک دن وہ دونوں لڑکے قبرستان میں گورخن کے پاس پہنچی یعنی کہ قبر کھوڑنے والے کے پاس گئی اور اس کو پیسو کا لالچ دے کر اپنے ساتھ میں ملا لیا ان لڑکوں نے گورخن سے کہا کہ ہم ایک قبر کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا چاہتی ہیں اس کے لئے تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا بدلے میں ہم تمہیں بہت سارا پیسہ دیں گی اس طرح سے پھر ان دونوں لڑکوں نے قبر کھوڑنے والے کو اپنے ساتھ ملا کر چپکے سے ایک قبر کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا اور اس کی انڈرگراؤنڈ وائرنگ بھی کر دی پھر اس گورخن سے کہنے لگے کہ اب جو بھی کوئی نیا مردہ یہاں پر آئی تو اسی قبر میں اسے دفنانا ہے اب وہ دونوں لڑکے اس گورخن سے بات کری رہی تھی کہ اتنے میں کسی کے انتقال کی خبر آ گئی اب وہ گورخن تو ان لڑکوں سے پہلے ہی مل چکا تھا اس لئے گورخن نے اس مردے کو اسی قبر میں دفنا دیا جس قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کیا گیا تھا اب سب لوگ اس مردے کو دفنا کر واپس چلے گئی پھر کچھ دیر کے بعد ان لڑکوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ کے جریعے سے قبر کے اندر کا حالتال دیکھنے کے لیے وہ اپنے کمپیوٹر کے پاس گئی اور جا کر وہ اپنے کمپیوٹر کو اون کرنے لگی اب جیسے ہی ان لڑکوں نے کمپیوٹر کو اون کیا تو ویسے ہی ایک خوپناک بلاشٹ کے ساتھ وہ کمپیوٹر پورا فٹ گیا اور ان لڑکوں کو یہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ جس کمپیوٹر کے جریعے سے دیکھنا چاہتے تھے اس میں تو ایک جوردار بلاشٹ ہو گیا اور وہ تو بوری طرح سے فٹ گیا اور یہی نہیں اس بلاشٹ کی وجہ سے وہ دونوں لڑکے بھی بوری طرح سے جخمی ہو گئی پھر ان دونوں لڑکوں کو بہت بوری حالت میں ہسپٹل میں لے جایا گیا ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہاں بہت بوری طرح سے جل چکی ہیں اب ان کا بچ پانا مسکل ہے پھر وہ لڑکے وہیں پر یعنی کی ہسپٹل میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی اللہ اکبر یاد رکھیں جو لوگ اللہ کے کام میں دخل اندازے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کا مزا کھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا انجام تو ایسا ہونا ہی تھا ایسے لوگوں پر تو اللہ کا عجاب آنا ہی تھا دوستو اب آپ کو ایک ایسا ہی عبرت ناگ واقع اور بتاتے ہیں جسے سن کر بھی آپ کی روح کاب جائے گی اس لئے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کی آخر تک ضرور دیکھنا کہتے ہیں کہ سیام کا وقت ہو چکا تھا دو لڑکے قبرستان میں ایک قبر کی خدائی کروا رہی تھی کیونکہ یہ قبر ان کے کسی قریبی دوست کی بن رہی تھی پھر قبرستان میں گورخن نے سیام کے وقت اس قبر کی خدائی مکمل کی اور پھر وہ گورخن ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ یہیں پر کھڑے رہو جب یہاں پر جنازہ آ جائی تو آپ مجھے آواز دے دینا ایک نکابتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر پر فون ملایا اور پوچھنے لگا کہ میت کو آنے میں کتنے دیر باقی ہے تو یہاں پوچھ کر اس کے آنکھوں میں آسو آ گئی اور وہ زارو کا تار رونے لگا کیونکہ مرنے والا نہ صرف اس کا کجن تھا بلکہ اس کے بہت عجیز بھی تھا دوستو اب سیام ڈل رہی تھی اور وہ دونوں گم سے نڈال ہو کر اس قبر کے پاس میں کھڑے تھی قبرستان میں اندھیرہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا قبرستان کا ماحول دیکھ کر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہاں قبرستان میں کس قدر خوف ہے وہ آکے یہاں پر مردے ہی رہ سکتے ہیں کوئی زندہ انسان تو یہاں پر رہنے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے زندگی اور موت کی گفتگو کرنے کے دوران یہاں بات بھی آ گئی کہ آخر قبر کے اندر فریشتے کس طرح سے آتے ہیں اور پھر وہ مردے سے سوال جواب کس طرح سے کرتے ہیں اب وہ دونوں لڑکے اس طرح کی باتیں کری رہے تھے اتنے میں ایک کے موبائل کی گنٹی بج گئی یہاں دیکھ کر وہ اگدم سے ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ موبائل چھوٹ کر قبر کے اندر جا گی رہا اب وہ لڑکا فورا ہی اپنا فون اٹھانے کے لیے تازہ خودی ہوئی قبر میں اتر گیا اس نے دیکھا کہ اس کا مہنگا فون میٹی سے بھر چکا تھا قبر کے اندر اترنے پر اسے ڈر تو لگا لیکن پھر فورا ہی وہ اپنا موبائل اٹھا کر دوست کو آواز دینے لگا اس نے فورا ہی اپنا ہاتھ دے کر اسے واپس قبر سے باہر نکال لیا پھر وہ دونوں کچھ ہی فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی اور میٹ کے آنے کا انتظار کرنے لگی اب وہ دونوں خاموس بیٹھی تھے کہ تب ہی وہ لڑکا جس کا موبائل قبر میں گیرا تھا وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ کیا تم قبر پر رکھی جانے والی سیلو کو ایک ایک کر کے اٹھا سکتے ہو تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں میں تو انہیں آسانی سے اٹھا سکتا ہوں لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں جرہا تھوڑی دیر کیلئے اس قبر کے اندر اترنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ محسوس کر سکوں کہ جب کوئی قبر میں آتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اس کے لئے تم ایسا کرنا کہ میرے قبر میں اترنے کے بعد تم ان چاروں سیلو کو میرے اوپر رکھ دینا یہاں سن کر وہ دوسرا لڑکا لرج گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اس موقع پر بھی اس طرح کی باتیں سوز رہی ہیں اگر یہاں سب کرنے کے دوران یہاں پر جنازہ آ گیا تو لوگ ہمیں کتنا بورا کہیں گے مگر اس کے لاکھ سمجھانے کی باوجود بھی یہاں لڑکا اپنی جر پر آڑا رہا اور کہنے لگا میں صرف کچھ ہی دیر کیلئے اس قبر میں اترنا چاہتا ہوں میں فوراں ہی اندر سے ویڈیو بنا کر باہر آ جاؤں گا اور ساتھی کہنے لگا کہ یہاں میری آخری سرارت ہوگی اس کے بعد میں میں کبھی بھی کوئی سرارت نہیں کروں گا پھر جب وہ زیادہ جد کرنے لگا تو دوسرے دوست نے اس کی بات کو مان لیا اور اس طرح سے پھر وہ جا کر اس قبر میں لیٹ گیا اور دوسرے دوست نے اس کی قبر پر سیمنٹ کی وہ ساری سیلے رکھ دیں آخری سیل رکھنے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے مزاق میں کہا کہ اگر تم کہو تو میں تیرے اوپر مٹی بھی ڈال دوں تو وہ کہنے لگا کہ یہاں مٹی بھی ڈال دوں پھر اس نے اپنے دوست کے اوپر مٹی ڈال کر اسے باقاعدہ جندہ دیفن کر دیا اور پھر وہ کچھ ہی فاصلے پر جا کر بیٹ گیا اب خوب کے مارے اس کا بورا حال ہو رہا تھا اس لئے پھر کچھ ہی منٹ کے بعد میں اس قبر کے پاس گیا اور اس نے اپنے دوست کو میسیج کیا کہ کیا اب میں اوپر سے یہ ساری چیزوں کو ہٹا دوں لیکن اس پر اس کا کوئی بھی جواب نہیں آیا یہاں دیکھ کر اس نے سوچا کہ سائد قبر کے اندر موبائل کو سگنل نہیں مل رہا ہے اس کے بعد وہ اسے کول کرنے لگا مگر کول بھی نہیں لگا یہاں دیکھ کر وہ بہت گبرا گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں اسے اوکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل تو نہیں ہو رہی ہے اس لئے پھر وہ فوراں ہی قبر سے مٹی کو ہٹانے لگا لیکن پھر جب وہ ان سیمنٹ کی سیلو کو ہٹانے لگا تو وہ ہی سیلے جو تھوڑی دیر پہلے اس نے اٹھا کر رکھی تھی وہ اب اس سے اٹھ نہیں پا رہی تھی کافی بار کوشش کرنے کے بعد بھی جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ ڈر اور خوب کے مارے فوراں ہی گورخن کی روپڑی کی طرح بھاگا اور فوراں ہی اسے بلالایا گورخن قبر پر پہنچا تو اس نے قبر کے اوپر سیلو اور میٹی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب جنازہ آ جائے تو مجھے بلا لینا لیکن آپ نے تو مجھے بلایا ہی نہیں اس کے بعد اس لڑکے نے ساری باتیں بتائی تو سن کر گورخن کے بھی ہوس اٹھ گئی پھر وہ دونوں مل کر فوراں ہی ان سیلو کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے لیکن ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ سیلے ان دونوں سے بھی نہیں ہل رہی تھی اب تو اس لڑکے کے ہوس ہی اٹھ گئی تھی وہ جارو کتا رونے لگا پھر روتے روتے اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور ساری باتیں بتائی اس کے بھائی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو جنازہ آنے سے پہلے ہی وہ قبرستان میں پہنچ جائے گا پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہ بھائی بھی قبرستان میں آ گیا تب تک اس کا بھائی بہت سو چکا تھا یہاں دیکھ کر وہ بھی بہت پریسان ہو گیا گورخن نے پھر اسے ساری باتیں بتائی اوری طور پری اس دوسری میت کے لیے دوسری قبر تیار کی اور اس دوران اس نے قبر میں ویڈیو بنانے والے لڑکے کے گھر پر بھی اطلاع کر دی یہاں سن کر اس کے گھر والے بھی فوراں ہی قبرستان میں آ گئی سب سے پہلے تو انہیں اس بات کا سکھ ہوا کہ ساید ان کے بیٹے کو اس دوسرے لڑکے نے جانبوس کر اس قبر میں بند کیا ہے اور اب یہاں اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں بنا رہا ہے لیکن یہ سب تو تب ثابت ہوتا جب وہ قبر کھلتی اس کے بعد اس لڑکے کے ہوسٹ میں آنے کے بعد میں ان کو اس لڑکے نے سارا معاملہ بتایا کہ کس طرح سے وہ موردے پر گزرنے والی حالت کو محسوس کرنے کیلئے قبر میں اترا اور کس طرح سے وہ قبر میں اتر کر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن پھر اس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیس ہو گیا اسی دوران وہ جنازہ بھی آ گیا اسے اس دوسری قبر میں دفنا دیا گیا اور ادر اس لڑکے کے گھر والے اسے قبر سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اس لڑکے کی قبر کو کھول کر وہ اسے باہر نکال لیں خیر پھر آخر میں کوئی بھاری مشینری منگوا کر وہ سیلے ہٹوائی گئی لیکن در تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ لڑکا اس قبر کے اندر ہی مر چکا تھا یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود ایک عالمی دین نے بتایا کہ قبر اصل میں اس دنیا سے پردے کا نام ہے اس لڑکے نے اپنے سرارت میں اس پردے کو فاس کرنے کی کوشش کی اس وجہ سے اللہ نے اسے یہ سزا دی ہے پھر اس لڑکے کو اسی قبر میں دفن کر دیا گیا دوستو ہم یہ نہیں جانتے کہ اس بیجے گئی واقعے میں کتنے سچائی ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے معاملات میں دکھل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا ہی عذاب تیار ہے اب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ میٹ بوکس کے ذریعے سے آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ